رام خان حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں سیاسی صورتحال تیزے سے بدل رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف مختلف سکینڈل سامنے آ رہے ہیں جن میں آج قومی احتساب بیرو نیب نے سابق خاتون اول کی دست راز فرد شہزادی المعروب فراہ خان سے متعلق انکوائری کا آگاز کر دیا نیب کی جانب سے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق انکوائری نامعلوم ذرائع آمدن اور منی لانڈرنگ کے الزامت پر کی جائے گی نیب علامیہ بھی کہا گیا ہے کہ زمن میں ڈی جی نیب لاہور کو قانون کے مطابق کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ فراہ خان پر مختلف کاروبار کے نام پر بہت سے اکاؤنٹس رکھنے کا الزام ہے فراہ خان کے اکاؤنٹ میں گجشتہ تین سال میں 847 ملین روپے آئے ہیں یہ رقم فراہ خان کے پروفائل کے مطابق نہیں ہے اور یہ رقم فراہ خان کے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالی گئی اور فوری نکال بھی لی گئی علامیہ میں نیب حکام کا مزید کہنا ہے کہ میڈیا ریپورٹس میں فراہ خان پر غیر قانونی ذرائع سے آساسے بنانے کے الزامت لگائے گئے تھے نیب کے علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ فراہ خان کے انکم ٹیکس ریٹنز میں ان کے آساسے 2018 سے غیر معمولی طور پر بڑے ہیں واضح رہے کہ فراہ خان اس عرصے میں 9 بار امریکہ اور 6 مرتبہ UAE بھی گئی ہیں